السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد انکا حمید مجید گزشتہ نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لئے کچھ حربیں استعمال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ناجائز مطالبات بھی رکھیں ابو طالب کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت بھی کی دھمگیاں بھی دی جس کے نتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دی دیا ابو طالب کے پاس جب یہ لوگ گئے ہیں اور ان سے جا کر کہا ہے کہ اس طریقے سے اپنے بطیجے کو سمجھاؤ اور وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے ہمارے باپ داداؤں کو بے وقوف کہتا ہے تو لہٰذا اس پر ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا میں آپ کے سامنے رکھ چکوں ساری بات اور اس میں ایک لفظ تو بہت عجیب ہے جس میں انہوں نے رو کر کہا کہ بطیجے میرے بڑا اپے پر رحم کھاؤ جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو رو کر صاف جواب دے دیا کہ چاہے یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھیں دوسرے ہاتھ میں سورج رکھیں یعنی کہ دائے ہاتھ میں سورج رکھیں بائے ہاتھ میں چاند رکھیں تب بھی میں اس دعوت سے رکھنے والا نہیں ہوں یا تو اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہے گا یا یہ کام کرتے کرتے میری جان چلی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو دیکھ کر اور یہ صاف جواب سن کر ابو طالب نے بھی کہا کہ بتیجے جو کر رہے ہو کرتے رو جب تک میں سلامت ہو تم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا لہٰذا آج اس سے آگے کی تھوڑی سی بات کر لی دیں البتہ آگے پڑھنے سے پہلے مشرقین کے تعلق سے مشرقین مکہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جو راستے اپنائے تھوڑی سی ان کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ وہ کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کو ان لوگوں نے اختیار کیا تو علمہ نے فرمایا کہ بارہ طریقے کے ہتھکنڈے تھے جو ان لوگوں نے اختیار کیے ایک دائی کے لیے ایک دین کا کام کرنے والے کے لیے ان باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب کبھی بھی کوئی شخص دین کا کوئی کام کرے گا اللہ کے راستے کا کوئی کام کرے گا لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا تو اس کے سامنے بھی بھی آئی نہیں یہی کہ یہی بارہ رکاوٹیں آئیں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں میں ایک ایک کر کے ان کا ذکر کرتا ہوں اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رکاوٹیں کس طرح کی ہیں کیسے کیسے معاملات ہوئے ہیں دیکھیں یہ صیرت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کوئی قصے کہانی ہے میں نہیں رکھ رہا ہوں میں نے بہت شروع کے اندر ہی یہ وضاحت کر دی تھی ان باتوں کو میں بار بار دوراتا نہیں شروع میں میں نے ایک بات کہہ دیا کافی ہے کیونکہ بار بار دورانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات پھر ملا وجہ اس میں تقرار بھی ہوگی بات لمبی بھی ہوگی اس لئے میں زیادہ دوراتا نہیں لیکن یاد دہنی کے طور پر میں ایک مرتبہ دوبارہ کہہ دوں کہ یہ صیرت اس لئے نہیں پڑھ رہا کہ کوئی تاریخی واقعات ہے یا کوئی قصے کہانی ہے بلکہ اس لئے پڑھ رہے ہیں تاکہ اس سے ہمارے دین کے اندر بھی روشنی حاصل کر سکے اور اپنے دین کو اپنے اسلام کو اپنے ایمان کو مکمل مضبوط کر سکے جیسا کہ ہونا چاہیے بات دراصل یہ ہے ہمارے دین کے اندر جو ہے نا وہ روح نہیں ہے جس کے نتیجے میں پھر ہمیں بہت ساری دنیا کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ایمان کے اندر اگر روح ہو اگر ہمارا ایمان ویسا ہی ہو جیسے کہ صحابہ اکرام جیسے ایمان خیر ان کا تو ایمان کا مقام تو اور دوسرا ہے وہ تو وہاں تک تو کوئی یا بھی نہیں سکتا ویسے ایمان دو کوئی لا بھی نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ اس کی کچھ تھوڑی بہت بھی اگر ہم نکل کر لیتے تو آج دنیا میں اتنے رسوہ آمدہ ہوتا جتنا آج ہم رسوہ ہو رہے ہیں وہ بتایا نے کسی نے کہ وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سکول کالیج یا پتری گاہ کا واقع ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں ایک سٹوڈنٹ ڈایا اور اس نے آکر کے جو ہے وہ ایک پلاسٹک کا ساپ وہ ساپ ایسا تھا کہ اس کا پھن اس طریقے سے تھا تھا وہ پلاسٹک کا لیکن ایسا تھا پھن اٹھائے وہاں اور اس نے اپنے بیج میں سے نکالے گا جیسی سٹوڈنٹس کی طرف پھے گا تو سب میں افرہ تفریم اچ گئی ساپ 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 سب ادھا ادھا بھاگنے لگے دوڑنے لگے لیکن جیسی پتہ چلا کہ یہ ساپ تو کھلونا ہے اور یہ تو ربڑ کا ساپ ہے لہٰذا وہ جو ڈر اور خوف تھا وہ ختم ہو گیا اب کوئی اس ساپ کی دن کھہچ رہا ہے کوئی اس کا پھن بکڑ رہا ہے کوئی پکڑ گیا گھمارا ہے کوئی ایک دوسرے پر پھینک رہا ہے کیوں روح نہیں ہے اس میں روح ہو تو پھر کیا ہی بات ہو اس سے مجھے ایک واقعہ یاد ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ نے لکھا واقعہ بڑا شاندار حضرت نے لکھا کہ جنگل کے اندر کوئی پیر صاحب چلے گئے اور پورے جنگل کے جانوروں کے اندر شور مجھ گئے کہ پیر صاحب آئے ہیں اور انہوں نے اپنی چھوٹی سی جھوپڑی بنائی اس کے اندر بیٹھ رہے ہیں اور جنگل کے جتنے جانور تھے سارے کے سارے جھوپڑی کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہو گئے حضرت مجھے بھی بیعت کر لیں اب پیر صاحب کے ہاتھ پر جنگل کے سارے جنور ایک ایک کر کے جا رہے ہیں پیر صاحب کو جو ہے اپنی بیعت کر رہے ہیں اور پیر صاحب ان سے بیعت لے رہے ہیں اس لائن میں صاحب بھی لگا ہوا تھا ہاتھی گھوڑا چیتا یہ وہ سارے دنیا پھر کے جنور جنگلوں میں ہوتے ہیں جب صاحب کا نمبر آیا تو پیر صاحب نے اس صاحب سے کہا کہ میں تجھے بیعت نہیں کرتا صاحب نے کہا جی حضرت مجھ سے کیا خدا ہو گئی تو پیر صاحب کہلے لے کہ تُو لوگوں کو بلا وجہ دستا ہے بلا وجہ نہ گھائی نہیں دستا ہے بلا وجہ دنگ بارتا ہے تیری فطرت ہے تُو توبہ کر لے پکا مادہ کر لے کہ آج کے بعد کسی کو دسے گا نہیں میں تجھے بیعت کرتا ہوں تو صاحب نے کہا بھئی صاحب نے یہ سوچا کہ سارے جانور خوش نصیب ہیں پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی میں کیوں محروم رہوں اس نے پیر صاحب سے وعدہ کر لیا آج کے بعد میں کسی کو نٹسوں پیر صاحب نے کہا بہت اچھا بیعت کر لیا صاحب کو بھی اور جنگل کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ صاحب آج کے بعد کسی کو نٹسے گا سب کو پتا ہے خطرہ ٹل گیا لہذا جنگل کے جانوروں کے اندر خوشی کی لہر اور ساتھ ساتھ جہاں سے بھی صاحب گزرے کوئی اس کو چڑھا رہا ہے کوئی اس کو تالیہ بیٹھ رہا ہے کوئی اس کی دم بھگڑ کے کھائچ رہا ہے کوئی اوپر سے پتر پھائک رہا ہے کوئی مٹی ڈال رہا ہے بیچارہ صاحب لوٹا بیٹا کچھ دنوں کے بعد جب پیر صاحب کے باس پہنچا ہے خان کا کے اندر تو پیر صاحب نے دے گا کہ صاحب جو ہے وہ لوٹا بیٹا ہے بری حالت ہے پیر صاحب نے پوچھے یہ کی حالت بنا رکھی ہے اس نے کہا پیر صاحب یہ حالت میری آپ کی وجہ سے ہوئی ہے آپ نے مجھ سے جو قسم لی ہے کہ میں آج کے بعد کسی کو ڈسوں گا نہیں جو آپ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے اس وعدے کی وجہ سے جانوروں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں آج کے بعد کسی کو ڈسوں گا نہیں تو لہٰذا میرے ساتھ جیسا دل چاہتا ہے وہ یہ اختیار کرتا ہے تو پیر صاحب نے کہا اللہ کے بند ہیں میں نے تجھ سے یہ کہا تھا ڈسنا مت میں نے تجھ سے یہ تو نہیں کہا تھا پھنگارنا بھی مت تو تھوڑا سا پھنگار دیا گا اب جیسے ہی سامپ وہاں سے کئی سے بھی بہت رہے ہیں اس کی کوئی دم پکڑ گیا اس کر کے وہ پھنگار ہیں سارے ڈرنے لگے اس کا پھنگارنا ہی کافی ہو گیا بس میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا اس کے اندر آپ اپنی حقیقت خود دیکھ لیں ہر مسلمان سوچ لیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس مام میں پیوڑ زلفقار تھا بہت بڑے عالی مدین ہیں حضرت نے ان کی کتابیں خود بات زلفقار اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے واقعہ کیا ہے اب وہ ایک چھوٹی سی مثال دیا حضرت نے کہ جیسے کسی میوزیم کے اندر کوئی شیر کا سٹیچو رکھا وہ شیر کا سٹیچو شیر نہیں ہے شیر کا سٹیچو ہے اور وہاں پر لوگ جاتے پکنک کے لیے جاتے ہیں جس کے لیے بھی جاتے ہیں تو جب شیر کا سٹیچو دیکھا تو کوئی اس کے سر پہ ہاتھ مار رہا ہے کوئی اس کے موں میں ہاتھ ڈال کے فوٹو کچھو آ رہا ہے کوئی اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کے فوٹو کچھو آ رہا ہے کوئی اس کے کس کر رہا ہے شیر کے کوئی شیر کے اوپر بیٹھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے آگے حضرت نے لکھا کہ اگر یہ شیر اصلی ہوتا تو قریب بھی نہ جاتا کوئی کیوں اس کے اندر روح نہیں ہے اس روح کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی یہ گد بڑی نہیں ہے جیسے فوٹبال فوٹبال نہیں ہوتی خالی ہوتی اندر سے جس کے جو جہاں سے چاہتا ہے لات مارتا ہے تو آج مسلمانوں کی حیثیت اس زمینی سطح پر خاص طور سے ہمارے اس ملک میں فوٹبال سے زیادہ حیثیت نہیں ہے جس کا جیسے دل جاتا رہا وہ یہ اختیار کرتا ہے یہ جو تین جار میں نے مثالیں دینا ساپ کی شیر کی فوٹبال کی ان مثالوں کو اپنی اینک کے اندر لگا کر کے پھر اس اینک سے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کھانے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں گھڑے ہیں بہرحال بات چل رہی تھی نبی کریم ظلاللہ علیہ وسلم دعوت کے رستے میں بارہ درہ کی رکاوٹیں آئی ہیں تو سب سے پہلی رکاوٹ جو مشریکین نے نبی کریم ظلاللہ علیہ وسلم کی راستے میں ڈالنے کی کوشش کی وہ شکایتیں میں نے بتایا نا ابو طالب سے شکایت کی ان لوگوں جس کے نتیجے ابو طالب نے کہا میرے بڑھابے پر رحم گاؤ اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو سب سے پہلا معاملہ شکایت گھر والوں سے شکایت کی جاتی ہے کیا کر رکھا ہے تمہارے لڑکے نے یہ اس طریقے اس نے داڑھی رکھ لی لوگ ان باتوں پر بھی آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیں بہت سارے نوجوان بیچارے جو دین پر چلنا چاہتے ہیں دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے پریشان کرتے ہیں ایک نوجوان میرے پاس آئے کہ اللہ کہا میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں ہمیں پریشان کرتے ہیں میری ماں اس سے کہتی ہے تو داڑھی رکھے گا تو لڑکی نہیں ملے گی تیرا رشتہ کہاں ہوگا میں نے اس کو سمجھایا کہ داڑھی رکھنا جس نبی کی سنت ہے ان کی تو گیارہ شادی ہوئی تھی تمہاری ایک نہیں ہوگی بس یہ معاملہ ہے اللہ حفاظت فرمائے کئی جگہوں پر یہ چیزیں آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں میری ان باتوں سے آپ کو کئی جگہ یہ باتیں دیکھنے کو مل جائیں گی لوگ دیندار بننا چاہتے ہیں اور اپنے گھر والے جو ہے وہ رستے میں رکاور بنتے ہیں اور ان گھر والوں سے شکایت کون کرتا ہے ہمارے آس پاس کے لوگ یہ زیادہ متقیب ریزگار بننا ہے اس کو سمجھاؤ دا اس قسم کی باتیں تو شکایت ہی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو طالب نے اپنی بات رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا اور ابو طالب بھی جو ہے استقامت والے بڑھ گئے اللہ کے رسول کے جو ہے راستے کی بات سن کر کے انہوں نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا اب ان لوگوں نے دوسرا حربہ اختیار کیا وہ تھا دھم کیا ابو طالب کے پاس جا کر کہ یہ کہا کہ اگر تم اپنے بتیجیوں نہیں روک سکتے تو پھر انجام کے لئے تیار رہنا ہم جو کچھ کریں گے پھر ہمیں روک نہیں سکتا ہوئی یہ دھم کیا جب کوئی شخص دین کے راستے میں کام کرے گا اور بڑے پہمانے پر کام کرے گا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بڑے پہمانے پر بھی کام لیتا ہے اور پھر جب باطل دیکھ لیتا ہے کہ ہمارے معاملات سے ہمارے کوششوں سے یہ بدلہ نہیں رکھ رہا نہیں ہٹھ رہا پھر باطل جو ہے دھم کیا دیتا ہے بلکل وہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا اور یہ دھم کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ابو طالب کو دی گئی ہے کوئی چھوٹی دھم کیا لیتی یہ اس زمانے کے میں بات کر رہا ہوں کہ جب فوج پولیس اور عدالتیں جوڈیشری سسٹم کچھ نہیں تھا اس زمانے میں قبائلی نظام ہوتا تھا قبیلے قبیلے ہوتے تھے اور اب اندازہ لگائیں اس زمانے کے بائیس پچیس لوگ سردار لوگ سب ایک طرف کھڑے رہے ہوں سب ایک زمان ہو کر کے ایک بات کر رہے ہوں اور ابو طالب بوڑے اکیلے بلکل ایک طرف کھڑے ہو جو لوگ گاؤں دیہاتوں میں آج بھی قبائلی نظام جہاں ہوتا ہے وہ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں شہروں کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں اس زمانے میں یہی چیزیں تھیں یہی جوڈیشری سسٹم تھا یہی معاملات تھا ایسی فیصلے ہوتے تھے تو ابو طالب نے ان لوگوں کی بات سن کر کے ایک لمحے کے لیے ہمت بھی ہار گئتے ہو یہی وجہ دی جو مشرقین کی جانب سے اختیار کیا گیا ہے وہ ہے الزامات آپ سن چکے پچھلے نشست کے اندر کل کے نشست کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کبھی انہوں نے ساہر کہا کبھی انہوں نے کاہن کہا کبھی انہوں نے شاعر کہا کبھی انہوں نے جو ہے وہ جھوٹا کہا معاذ اللہ کبھی ان لوگوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہا یہ الزامات یہ بہتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے اب بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اقل و فراست آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نبی تھے اور دوسرا زمانے بھر کی ہوشیاری اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی ایسی ہوشیاریاں کہ آپ دگ رہ جائیں گے طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ پر سن چکے نا پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا جھگڑا سلٹایا کہ ایک چادر کے اندر حجر اسفت کو رکھ کر کے چادر کے سارے سرے سارے سردار پکڑ رہے ورنہ تلواریں نکل چکیتی اس جھگڑے پر اور اس کے اور اور بھی واقعات ہیں آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا واقعہ لیکن رسول کو حجرت کے لیے جو راستے اختیار کرنا تھا اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا بلکہ راستے میں جو لوگ ملے ان سے دوسرے راستے کی تفصیلات پوچھنی شروع کر دیا اللہ کے رسول کو جانا ادھر ہوتا تھا اور اس راستے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کرتے تھے جس سے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ اس راستے سے گھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے یہ نہیں کہتا کہ میں ادھر سے جاؤں گا بلکہ کہتا تھا کہ مدینہ جانے کے لیے یہ راستہ کون سا ہے یہ کہاں تک جائے گا کیسے جائے گا اور ساری اس کی چھوٹی موٹی گہری ساری باتیں پوچھ لی اور جب پوچھ لیا سارا معاملہ ہو گیا اور جیسی موقع اللہ کے رسول نے دوسرا راستے اختیار کر کے ادھر سے نکل گئے یہ ہوشیاریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سمجھ داریاں اور بڑے بڑے ہوشیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہوئے ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ پاگل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلقی یہ بات کہی گئی پھر آپ کو ساہر کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شاعر کہا گیا تبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سندگی میں ایک بھی شعر نہیں پڑھایا ساری الزامات قرآن نے ذکر کی ہے انہو لقول وما ہوا بقول شاعر قلی لمہ تؤمنون ولا بقول کاہن قلی لمہ تذکرون یہ سارے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا گیا بلکہ کذاب کہا گیا کذاب کہتے ہیں جو بار بار جھوٹ بولتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اساتیر کا لفظ استعمال کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سچے تھے اتنے بڑے سچے تھے کہ اللہ کے رسول پر جھوٹا الزام لگانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے والے خداعب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اتنا یقین رکھتے تھے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تواف فرما رہے تھے اور تواف کرتے ہوئے جو حتیم کا حتیم والا حصہ ہے جب اس طرف پہنچتے تھے تو اس طرح یہ سارے مشرقین مکہ بیٹھے ہوئے تھے سب بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی غرض سے کچھ نہ کچھ کہتے رہے تھے بکواس کرتے تھے چڑھاتے تھے زبان سے کچھ الٹے سیدہ الفاظ نکالتے تھے تاکہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ خدا کی خصم میں تم سب کے زباہ کرنے کا حکم لے کر کیا آئے ہوگا یعنی کہ تم میں سے ایک ایک مارا جائے گا یہ سننہ تھا کہ سارے کے سارے ایسے چپ ہوگا جیسے کاتو تو خون نہیں پتھر بولے یہ نہ بولے ان کو پتا تھا کہ آج تک انہوں نے جھوٹنی بولا ہے آج اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ایسا ہوگا اور ایسا ہوا بدر کے اندر ایک ایک کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے انجام سے پہلے بتا دیا تھا فلا مہا مارا جائے گا فلا مہا مارا جائے گا صحابہ فرما دے خدا کی خصم اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے جس جس کی نشان نہیں کہی دی فلا کی لاش یہاں ہوگی فلا کی لاش یہاں ہوگی جب جگہ ختم ہوئی ہے ہر ایک کلاش اسی جگہ پڑی ہوئی دی جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آگے آئے گا بطر کا واقعہ میں چار پانچ چھے رشستوں میں کھل کر بیان کروں گا انشاءاللہ خوب تفصیل کے ساتھ تو تیسا معاملہ الزامات کا معاملہ آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے چوتھا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑایا گیا خوب مزاق اڑایا گیا اور اتنا پریشان کیا گیا استہزا کرنا مزاق اڑانا تانے دینا اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے وَقَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ اللَّيَقُولُ یعنی کہ وہ صحابہ اکرام جو غریب تھے غلام تھے اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تھے ان لوگوں کو یہ تانے کی طور پر کہتے تھے کہ تم ہی لوگ بھی لے ہو اللہ تعالی کو جن پر اپنا فضل کرے گا ہم زردار لوگ ہم بڑے لوگ ہم بالدار لوگ ہم پر تو یہ فضل ہوا نہیں تم پر ہوئے تم اتنے بڑے باپ کی اولاد ہو اس قسم کی باتیں کرتے تھے اور بہرحال پانچوہ معاملہ وہ تن رخنا پانچوہ نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کام میں رخنا ڈالنا پریشان کرنا جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور ان لوگوں کو پتہ چلی آتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تو یہ لوگ جو ہے وہ چیخنا چلانا تالیہ بجانا اور زور دورت آوازیں نکالنا اور برطن بجانا شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ نبی قریب جلاللہ علیہ وسلم کے جو پیغام ہے وہ دوسرے لوگ اچھی دریقے سے وضاحت کے ساتھ نہ پوچھ سکے میں نے لیے چار پاچ چیزیں آگئی میں نے بتایا نا بارہ ایسے حد کرنے تھے انشاءاللہ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے باقی کے جو معاملہ تھے وہ کل کی نشست میں آپ لوگوں کے سامنے ارز کروں گا اور یہی سے بات شروع ہوگی پروردگار جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين